نظر آدھاب نیوز ایٹین میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی تازہ خبر شروعات کریں گے ہیڈ لائن سے اس وقت بڑی خبر آ رہے ہیں جمہو کشمیر سے جمہو کشمیر کے زلہ پلواوا کے علاقے ترال میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان انکاؤنٹر میں چھے ملیٹنٹ حلاق ہو گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ترال کے گوری قدل آرمپورہ علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کی خبر پر فورسز نے علاقے کا محاصرہ کیا اس دوران چھپے ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی فورسز نے جوابی کاروائی میں چار ملیٹنٹوں کو اسی وقت خلا کر دیا انکاؤنٹر کے مقام پر فورسز اور عام شہریوں کی بھی جھڑپے بھی ہوئی ہیں اس خبر پر آخری اطلاعات ملنے تک علاقے میں فورسز کا آپریشن جاری تھا اور اسے پوری معاملے پر بات کرنے کے لیے سیدھے رکھ کریں گے ترال کا جہاں سے امان مہیندے سعید منظور فون لائن کے ذریعے سیدھے طور پر جڑھیں سعید ترال میں انکاؤنٹر کی خبر ہے چھے ملیٹنٹوں کی مارے جانے کی اطلاعات آری کیا انکاؤنٹر بھی بھی جاری ہے جی آزم آج فورسز نے اس علاقے کا محاصر کیا اس کے بعد ایک مقام میں چھپے آئی ڈاؤنٹ میلٹنٹوں نے فورسز پر سائرنگ کی جس کے بعد ایک انکاؤنٹر شروع ہو گیا جس میں ابھی تک چھے ملیٹنٹ مارے گئے ہیں اور ابھی جو فورسز نے سرچ آفرشن وہ سرچ آفرشن ابھی جاری ہے اور دوسری جانب تھوڑا کلیشز بھی ہوئے ہیں علاقے میں لیکن سرچ آفرشن ابھی جاری ہے ابھی تک جو ہے چھے ملیٹنٹ مارے گئے ہیں جو غزت الانسار الہند سے واپر ملیٹنٹ نائمی تنظیم سے وہ بس ہے ابھی تک چھے ملیٹنٹوں کو مار گرائے گیا ہے اور فورسز کا جو آپریشن ہے ابھی جاری ہے سعید کتنی تعداد ملیٹنٹوں کی ہو سکتی ہے کیونکہ چھے تو مار گرائے گئے کیا اس تعلق سے کچھ جانکاری مل پا رہی ہے کہ کتنی تعداد ہے ملیٹنٹوں کی سورسز کے مطابق قریباً اس میں چھے ہی ملٹنٹ ہیں جو مارے گئے ہیں لیکن فورسز ابھی پھر بھی سرچ آپریشن کر رہی ہے اب جو ہائیڈ اوٹ ہے اس کے ایرد گرد بھی دیکھ رہے ہیں کہ اور مت کوئی ہو سکتا ہے لیکن جو ان کی تعداد ہے وہ چھے ہی بدائی جا رہی ہے حجی صحیح دیکھ خبر اور جاننا چاہیں گے کس سے پہلے جب انکاؤنٹر ہوا تھا تو پتھراؤ کے واقعات پیش ہے مقامی لوگ اس میں شامل ہوئے تھے کئی سیویلین کی جان گئی تھی تو کیا یہاں پر بھی اس طرح کا کچھ منظر دیکھنے کو ملنا ہے مقامی لوگوں کو کچھ نقصان ہوا ہے آج جو آج بھی یہاں جو انکاؤنٹر فائٹ ہے اس طرح آج بھی بہت سارے لوگ آروں سے باہر آئے اور فورسز اور پتھاؤ کے لیکن فورسز نے آر آج اچھی طریقے سے ریسٹنٹ کیا ٹیرگے شیلنگ کی ملنا گولی نہیں چلائی پلٹ کا زیادہ استعمال نہیں ہوا ٹیرگے شیلنگ کی لیکن پھر انکاؤنٹر فائٹ آنیا تک نہیں دیا لیکن اگر مانا جائے گا کہ جو ملنا پروامہ میں سانیہ ہوتا اس کے بعد آج بھی یہ لگا کہ ملنا فورسز نے بڑا اچھی طرح اچھی طرح ارسٹینٹ کیا ہے یہ بیڈ کو کابو کرنے کے لیے چلی سائد اس تمام جارکاری کے لیے بہت بہت شکریہ تو ترال میں انکاؤنٹر اس وقت جاری ہے سرچ آپریشن ابھی بھی فورسز کا جاری ہے آگے بڑھیں گے دوسری خبر کی طرف دار الحکومت دیلی میں آج سرویسز اینڈ سیلس ٹیکس یعنی جی ایس ٹی کانسل کی اکتیسیوی میٹنگ ہونے والی ہے امید کی جاری ہے کہ جی ایس ٹی کی اکتیسیوی میٹنگ سارفین کے لیے کافی اہم ہوگی اس میٹنگ میں کئی مصنوات کے شرح ٹیکس میں تخفیف کی جا سکتی ہے کئی دیگر اہم پہلوں پر بھی گفتگو کی جانی ہے غور طلب ہے کہ جی ایس ٹی ریٹن بھننے کے لیے اپریل سے ایک نیا فارم بھی مہیا کرائے جائے گا اور اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہم سیدھے رکھ کریں گے دیلی کا جہاں سے ہمانو مہند شنکر آنند سیدھے طور پر جوڑ ہے شنکر جی ایس ٹی کی آج اکتیسیوی میٹنگ ہے کیا کچھ اہم فیصلے لیے جا سکتے ہیں دیکھیں آج تقریبا 11 بجے کے لگ بہت میں دلی کے بیگان بھون میں جی ایس ٹی کی میٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی جس میں خود رنجیٹلی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ کئی تمام راجیوں کے جو بیت منتری ہیں ان کو بلائے گیا ہے وہ اس میٹنگ میں ہوں گے اور آج اگر اس میٹنگ کے اگر بات کریں تو اس منسطنی طور پر عام لوگوں کو رہت دینے والی کئی ایسی جو گھوشنا ہے وہ آج یہاں جی ایس ٹی میٹنگ سے ہو سکتی ہے اور پہلے ہی اس ماملے میں نتی آئیوگ نے جو اپنے ایک ریپورٹ ہے وہ ویت منترالے کو بھیج چکا ہے جس میں کہ سب سے جو رہت والی اگر بات ہوگی بہت ایسے جو سامان ہیں جو ہمارے گھر میں ان وہ پریوں کرتے ہیں تو اس میں جو 28% 28% جو اس میں جیسٹی لگتا ہے اس کو گھٹا کر کے 18% پہ لائے جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ایسے سامان بھی ہیں جو ہم جس پہ 18% لگتا ہے اس کو گھٹا کر کے 5% پہ لانے والے ہیں تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے جو دینک پریوں کرنے والے جو سامان ہیں اور بہت ایسے سامان ہیں جو ہم اپنے کیچن میں یوز کرتے ہیں اپنے گھر میں اپنے دینک پریوں میں جو چیزیں جو ہے تو اس میں جیسٹی گھٹا کر کے 28% سے گھٹا کر کے 18% پہ لائیں گے تو نشن طور پر اس کا اثر عام لوگوں کو ہوگا اور اس کا اثر ایک حالانکہ ایک اور الگ نظریت دیکھا جائے آزم تو اس کا اثر آنے والے لوگ سوا چناؤں میں بھی پڑھ سکتا ہے بلکل شنکر یہاں پہ ایک چیز اور چاہتا ہے راحل گادی بھی اس کا کریڈٹ لینے کے لیے تیار ہے راحل گادی نے بھی ایک بیان دیا تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بی جے پی کو مجبور کر دیا جیسٹی ریٹ کم کرنے میں دیکھیں نشن طور پر اس کا راجنیتی کا اثر تو ہونا لازمی ہے حالانکہ یہاں پہ کریڈٹ زیادہ بی جے پی اپنی خود کو لے گے کہ ہم نے کم کیا حالانکہ بیپکش جو ہے اس کا کہنا بھی جائز ہے کیونکہ بیپکش ہے کہ ہمارے دواب کی وجہ سے جو ستہ پکش نے جیسٹی کو کم کیا یہاں پہ آروپ پر تیاروپ تو چلتے رہیں گے لیکن اگر عام لوگوں کو رہت مل رہی ہے تو یہ سب سے زیادہ فائدہ اس میں عام لوگوں کو خوش بنی والی بات ہے لیکن انظیار کرنا ہوگا ایک گیار بجے کا ایک گیار بجے جب جیسٹی کانسل کی میٹنگ سٹارٹ ہوگی اس کے بعد کیا کیا فیصل لیے جائیں گے اور کس طرح سے عام لوگوں کو رہت ملے گی جس سے کی اس عام لوگ جو ہے بہتی بہتی منگائی میں جو ہے تھوڑا سا ایک فیل گوٹ جو ہے وہ ان کو مل سکے جیسٹی کانسل میٹنگ کا اس کے بعد کیس طرح سے اعلان ہوتا ہے وہ دیکھنا یہاں پر کافی ضروری ہوگا اور اس معاملے پر بات کرے جیسے دینک پریوک کی بات کرے جیسے سیمنٹ کی بات کرے آواز کی یوزنا کی بات کرے تو آواز سے یوزنا میں سیمنٹ کا جو ہے اٹھا اٹھا اس پیزدی اس پر جیسٹی لگتا ہے جس کے چلتے آپ کا گھر کا جو بجٹ ہے جو گھر اگر آپ بنا رہے ہیں اگر آپ گھر کھئیدنے جا رہے ہیں تو سوچیں کتنا اس میں سیمنٹ لگتا ہے تو اس کے چلتے آپ کا گھر کھئیدنا بھی مشکل ہو رہا ہے یا گھر بنانا بھی مشکل ہو رہا ہے تو اب تھوڑی سی رہت اس میں آئے گی اٹھا اس پیزدی سے اگر اٹھارے پیزدی پہ لائے جاتا ہے بے پیشنگر ایک سوال اور کرنا چاہیں گے جو چھوٹے کاروباری تھے ان کو ریٹن بھڑنے میں کافی دکتیں آ رہی تھی جو جی اس ٹی کا ریٹن فارم تھا اس میں کافی پیشنگیاں تھیں تو دکت آتی تھی تو ایک نیا فارم آنے والا اپریل سے تو کیا اس میں کچھ آسانیاں پیدا کی جائیں گی نشین طور پر آزم بہت ساری ریائت بہت ساری صوبدہوں کا اعلان آج ہونے والا ہے جیسا کہ ہم لوگ قیاس لگا رہے ہیں اور اس لئے کیونکہ اب ایک سال بھی مشکل سے نہیں رہا ہے اگلے سال ایلیکشنز ہونے ہیں اور ایلیکشن کے پہلے یہ جیسی کانسل کی جو بیٹک ہے یہ کافی ایک اعلان کرنے والے ہیں اور کافی ایک عام لوگوں کے لیے کافی ایک پورٹلی جو ہے وہ کھلنے والی ہے تو یہاں پہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کس طرح سے جیسی میٹنگ میں آج تمام جو آج بیتمنتری آئیں گے تمام راجیوں کے جو بیتمنتری آئیں گے اور کس طرح سے اس ماملے پر کنڈری بیتمنتری اپنی بات کو رکھتے ہیں اور کس طرح سے سب کی بات سننے کے بعد جو گلی آ رہا ہے وہ بھی آج نظر رکھا بنایا ہے کیونکہ آج نیسی طور پر اس پہ چرچا اور اس کے ساتھ آرو پرتیاروب کا دور آج بھی ہوگا آپ بھی نظر بنائے رکھیں اس پر ہم آپ کے پاس پھر لوٹیں گے گیارہ بجے میٹنگ ہونے والی ہے اگلے بلیٹر میں آپ سے پھر تازہ اپ ڈیٹ اس تعلق سے لیں گے فی الحال اس تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ آگے بڑیں گے وزیراعظم نریند موڈی کے گجرات دورے کا آج دوسرا دن ہے وزیراعظم آج بی جے پی خواتین ونگ سے خطاب کرنے والے امید کی جاریے کہ اس موقع بڑی تعداد میں خواتین شرکت کریں گے اس دورے کے پارلیمانی دخوابات کے زمن میں بھی دیکھا جا رہا ہے اور اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہم سیدھے رکھ کریں گے گجرات کا جہاں سامان و مائند ہے فرید خان سیدھے طور پر جڑے فرید خان پی ایم کا آج دوسرا دن ہے گجرات دورے کا آج کیا شیریل ہے کیا کیا مسروفیت ہے پی ایم کی آج ہم بلکل گجرات کے جو کیوریہ ہے نرمدہ نسٹرک میں جہاں پہ سٹیچیو آف یونیٹی کے سانیدیا میں آئی آل انڈیا ڈی جی کانفرنس چل رہا ہے تین دن کا یہ کانفرنس ہے اور آج پردان منتری نریندر موڈی کا دوسرا دن ہے تھوڑی ہی منت پہلے یہاں سے پردان منتری جو سرکٹ ہاؤس میں رکے ہیں وہ ڈی جی کانفرنس کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے ہیں دیکھئے دو دین بہت ہی مہتوپون بلکل ہے یہ ڈی جی کانفرنس کے کیونکہ پردان منتری نریندر موڈی جی کی اپستیتی میں جو دیش کی آنترک سرکسہ ہے اور دیش کے سامنے جو چیلنجیز ہے ٹیرریزم کی ہے انٹرنیشنل ٹیرریزم کی ہے اور دیش کے الگ الگ خاص کر کے اترپورو جو سٹیٹ ہے وہاں پہ جو ہنسک گھٹنا ہے اس کے بارے میں اور جو ہماری جانچ ایجنسیا ہے اس کے ریلیٹیڈ بہت سمویدن سیل جو مدے ہیں یہاں پہ چرچہ ہو رہے ہیں دیکھئے کل کینٹریہ گروہ منتری راجنات سینے یہاں پہ جو ڈی جی جو ادھیکاریا ہے جو الگ الگ سٹیٹ سے یہاں پہ اپستی تھے کانفرنس میں ان کو سمبودھن کیا تھا انہوں نے جو ہمارے دیش کی جو جانچ ایجنسیا ہے ان کی تاریف کی ہے خاص کر کے جو نیشنل انویسٹیگیشن سیکیوریٹی جو این آئی ہے ایجنسیز ہے اس کی تاریف کی ہے اور دوسرا کہ جو سائیبر کرائم کا جو چیلنجی سے جو آنے والے سمجھ میں سائیبر کرائم کو لے کر چینتہ ویقت کی گئی ہے آزم اور یہ سائیبر کرائم کو زیادہ سقسم بنانے کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے پہ یہاں پہ محتوپون چرچا ہوئی اور کہندریا گروہ راجے منتری راتنیات سی نے اس کو پی 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 موڈل پہ وکشت کرنے کی بھی بات کی ہے دیکھئے آج پردان منتری نریندر موڈی دوپیر کے ساڑھے تین بجے تک یہاں پہ یہ ڈی جی کانفرنس پہ اپستیت رہیں گے دیکھا کل بہت محتوپون دین رہا کل دس دس ٹیم کا ڈی جی ادھیکاریوں کا ایک ٹیم بنا گیا تھا اور اس میں سے ایک ڈی جی ادھیکاری نے پرائم منیسٹر نریندر موڈی کے بلکل سامنے پریزنٹیشن دیا تھا دیکھنے کے بعد دیکھئے نریندر موڈی نے سورکس ایجنسیز کی تحریف کی ہے اور ساتھ میں دیکھئے سٹیچیو یونیٹی کے پریسر میں جو رنگا رنگ کاریکرم ہوا تھا وہاں پہ بھی اوپستیت رہے تھے آج دیکھیں پرائم منتری نریندر موڈی نے ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ میں انہوں نے سٹیچیو یونیٹی کی ویزیٹ کرنے کے لیے اپیل کیے ہیں تو ساتھ میں سردار پٹیل جو تتکالنگ ہوم مینیسٹر تھے ان کی سورکسا ویوستہ کا یوگدان کو بھی یاد کیا دیکھیں آج تیسرا دن ہے اور نریندر موڈی جو ہے وہ سمبودھن کریں گے ڈی جی کانفرنس کو انہوں نے آنند ویقت کیا ہے کہ جو میں ڈی جی ککسا کے جو عدی کاری کو مل کر بلکل بہت ہی اچھا لگا اور اس طرح سے محتوپون جو میٹنگ ہے اور ایک کانفرنس دیتی ہے تو دیکھیں آج پرادان منتری نریندر موڈی کا سمبودھن رہے گا اور وہ بہت ہی محتوپون مانا جا رہا ہے بلکل فرید ڈی جی کانفرنس میں تو وزیر آدم شرکت کر رہی ہے کر ہی رہے پی ایم شرکت کر رہے آج بی جی پی مہیلہ ونگ سے بھی وہ خطاب کرنے والے ہیں یہ پروگرام کب ہو سکتا مہیلہ ونگ سے کب ملاقات ہو سکتی ہیں ان کی دیکھیں آہ ان کا آج جو گجرات دورے کی بات کے تو گجرات دورے کا یہ آہ دو دن کا جو ان کا آہ جو آہ دورہ ہے وہ کل یہاں سے آہ جوائنڈ ہوئے تھے ڈی جی کانفرنس میں آج ساڑھے تین بجے تک دی جی کانفرنس میں اوپستیت رہیں گے اور ساڑھے تین بجے کیوڑیا ہیلی پیٹ سے وہ گاندینگر کے لیے یہاں پہ روانہ ہوں گے گاندینگر میں جو مہیلہ باجپا کا جو مہیلہ سمیلن ہیں وہاں پہ وہ اوپستیت ہوں گے یعنی آج یہاں سے ساڑھے تین بجے وہ یہاں سے روانگی ہوگی ان کی اور بات میں گاندینگر میں یہ جو مہیلہ سمیلن جو باجپا کا ہے اس کو سمبودیت کرنے کے بعد دلی کے لیے روانہ ہوں گے آج جب جلی فرید اس تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ تو وزیراعظم ڈی جی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے اس وقت گجرات میں ہیں دو دن کا یہ ان کا دورہ آج دوسرا دنے اس تمام جانکاری کے لیے فرید بہت شکریہ موسیقی